ایک درویش میں گزریں سادھے بندے حضرت بحلول دانا ہمیں کسے دیکھو جو بھی نہ لگتے ہیں تنہ کو سادھا دردی ملکل سادھے بندے کوئی بات نہیں کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں کپڑے بھی پھٹے پھرانے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو بعض بندے ہوتے ہیں نا انہیں دو چار پہلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں دو تین کہانیاں وہ کہتے ہیں جی میرے آپ کسے مولوی نے سوال دا جواب نہیں دیتا منہ کا دیتا ہوں جی کوئی مولوی میرے بھی سوال دا جواب تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب ہم لوگ پتہ کیا کرتے بے مانے سوال اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علامہ سے بحث کرے گا اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی اتا نہیں کرے بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں عمل کا رستہ وہ اسی طرح کا ایک پندہ تھا وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی عزرت بحلول دانا سے فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے کہنے لگے بابا میرے تین سوال ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ اگر علاب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے آگ سے بنائے تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ آپ کو کیسے جلائے گی پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اور دوسری بات یہ کہ اگر چھارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے تو آگ آگ کو کیسے جلائے گی تو حضرت بحلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی کہ نے کہا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا دیکھا نا پڑ گئے نا سوچ میں نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا اینٹ کا نہیں مٹی بھی کئی دفعہ خوشک ہو جائے نا دھوپ میں کچھ مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا مضبوط روڑا پڑا تھا حضرت بحلول دانا نے آؤ دیکھا نت آؤ دیکھا روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا اب وہ سر میں روڑا لگا خون بڑا بہ گیا جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھ لیں ایس ایچو کو ریپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے بلا لیا وہ ایس ایچو کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں اس نے کہا جی مار دیا اب دیکھیں وہ کیا ہمارے ہم پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں پلاننگ ہوتی ہے اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے بلا لیا کہنے لگا یا وہ تو درویش بندے ہیں اگر تو کیا تھے تو چلو بلا لیتے آپ آگئے تشریف لائے تو اس نے کہا بابا اپنے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے تو حضرت بحلول دنار کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا میں نے تو اس کے تین سوالوں کا ایک جواب دیا ہے تین سوالوں کا ایک جواب اس نے کہا کیا فرمانے لگے اس سے پوچھ لو اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا درد ہو رہی ہے کہنے لگا ہاں کہنے لگے دکھا درد درد اندھی ہے نا میرے میدے میں درد ہے جی کہتے ہیں جی میدہ میدہ نظر درد تو ہوتی ہے کی نہیں کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے جگر نظر آ رہا ہے انہیں میرا دل سوڑا بہند ہے کتے ہیں جی دل لے آؤل اٹھنڈی وال بھائی دل ہے پر نظر میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پر ہم انہیں دیکھ سکتے ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ ہماری اپنی ہے نا کوئی بندہ لاکھتیں مارے چانڑتے ہیں لڑنا ہے کی نہیں کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے تو حضرت پہلول تھا نہ کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نہ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا تو قیامت میں نظر آئے گا اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے کھول کے دیکھیں گے اور راج راج کے دیکھیں گے اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا راب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے بڑی سونی صورت میں اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے اچھا دوسری بات حضرت بیلول دانا آپ فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا کہنے لگا یہ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شتان کراتا ہے تو پھر انسان کو صدا قیامت میں کیوں ملے گی تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا دی شیطان نہیں مارا میرے اوپر پرچا کیوں کٹا دیا پکڑ جا کے اس کو ایک دو سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی بیوی کو گھسے میں میں نے کہا طلاق ہو گئی کرنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی یہ میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مال چڑھے انہوں قتل ہی کر دیں بات چاکھے میرا ارادہ تیرے ارنا کو کہنے لگا کر دیں میرے خیال جنہوں کچھ نہیں کہن گے تیرتے پرچا بھی میرا ارادہ نہیں تب غصہ آیا لڑائی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصہ کے عالم میں آپ کا بات کئی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن غصہ میں پتہ ہی نہیں چلتا کونسا گھوسا کونسا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی آپ کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی تو اس لیے حضرت بحلول دانہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ رب ہے اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے وہ کس طرح کا ہے کس میار کا ہے کس حال میں ہے یہ پتہ قیامت میں چلے گا آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے میں نے لگا مٹی سے تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے انہا مٹی فرمایا درد ہوئی ہے کہنے لگا بڑی فرمایا اسے بھی ہوگی ہوئی ہے نا درد کہنے لگا ہوئی ہے تو فرمایا اسے بھی